بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے کھیریت سے ہوں گے اور جناب آج کی ویڈیو میں میں آپ کی میل کا پروپوزر لے کر آئی ہوں ان کے کیا ڈیٹیل ہے کیا ریکوائرمنٹ ہے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کے آخری تک ضرور دیکھئے گا اور ہاں ویڈیو میں ان کا نمبر بھی موجود ہوگا رابطے کے لیے تو پہلے اچھے سے ان کی ڈیٹیل سن لیجئے ان کی ریکوائرمنٹ جان لیجئے دین ان کے ساتھ پونٹاک کیجئے گا اچھا جی سب سے پہلے تو ان کے نام کی بات کی جائے تو نام ان کا پرائیویسی میں ہے شو نہیں کروا سکتی ہوں اور اس کے بعد ایج کے بات کی جائے تو 38 سال ان کی عمر ہے 38 years old اور ہائٹ ہے ان کی 5 foot 5 inch ان کی ہائٹ ہے کاسٹ کی بات کی جائے کیا ذات ہے ان کی تو مغل ان کی ذات ہے مغل فیملی سے ان کا تعلق ہے اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا کام کرتے ہیں کیا پروفیشن ہے ان کا تو فرنیچر کا ان کا اپنا بزنس ہے جس میں یہ ایک لاکھ سے اوپر کما لیتے ہیں اپنا گھر بار ہے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے اور کولیفیکشن کی بات کی جائے تو جسٹ میٹرک کیا ہوا ہے انہوں نے اور اب یہ رہنے والے کہاں کی ہیں ریزیڈنس ان کی یہ بھی بتا دیتی ہوں یہ کاموں کی گجرا مالا سے ہیں یہ جی گجرا مالا سے ہیں اور ایک بات اور کہ ان کی وائف کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور یہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں دوسری شادی کرنے کے لئے یہ کسی اچھے گھرانے کی لڑکی کا رشتہ چاہتے ہیں جو کہ ان ابھی تک ملا نہیں ہے اس وجہ سے انہوں نے ہم سے کانٹاک کیا ہے اور اب مجھے یقین ہے کہ ان کا رشتہ یہاں لگا ہے تو کوئی اچھے اچھی فیملیز ان سے رابطہ کریں گی اسی طرح سے اگر آپ لوگ بھی شادی کرنا چاہتے ہیں رشتوں کے مسئلے سے پریشان ہیں تو ایک دفعہ اپنا رشتہ یوٹیوب بے لگوائیے اور پھر دیکھئے گا کہ آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے ایک سے بڑھ کر ایک رشتے ملیں گے اچھا جی یہ تھی ان کی ڈیٹیل جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اب میں آپ کو ان کی ریکوائرمنٹ بتا دیتی ہوں کہ ان کی کیا ریکوائرمنٹ ہے ریکوائرمنٹ سن کے بھی آپ کا دل خوش ہو جائے گا بہت سیمپل اور سادہ سی چھوٹی سی ان کی ریکوائرمنٹ ہے لیکن وہ جانے سے پہلے چھوٹی سی ریکوائیسٹ ہے کہ میرے چانل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے اچھا جی سب سے پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ لڑکی کی ایج پچیس سے پینتیس سال کے درمیان ہو اس سے اب اب نہ ہو ٹھیک ہے اور کوئی بھی ایسی لیڈیز جن کی ڈیوارس ہو چکی ہے بیوہ ہیں دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں تو وہ خواتین ان سے رابطہ کر سکتی ہیں رابطہ کیلئے ویڈیو میں ان کا نمبر موجود ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ لڑکی کا تعلق کسی غریب گھرانے سے ہو اچھی لڑکی ہو حیائدار ہو پاس وقت نمازی ہو شریف ہو خاندانی لوگ ہو اور غریب فیملی سے ہو پریفر کر رہے ہیں غریبوں کی ہو اچھا اس کے بعد تعلیم کا کوئی ایشو نہیں ہے نورمل ہو تعلیم میڈل ہو میٹرک ہو انٹر ہو چلے گا لیکن وہ لیڈیز جو زیادہ پڑی لکھی ہیں اور اس رشتے میں انٹرسٹڈ ہیں وہ بھی رابطہ کر سکتی ہیں ہائٹ کی بات کی جائے تو ہائٹ انہوں نے کہا ہے پانچ فٹ سے ابو ہو تو اچھا ہے اگر پانچ فٹ بھی ہو تو چلے گی کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنی ذات سے باہر رشتہ کرنا چاہتے ہیں موغلوں سے باہر تو کسی بھی قسم کے ذات کے لوگ جن کو بھی یہ پرپوزل اچھا لگ رہا ہے رابطہ کر سکتے ہیں بار بار بتا رہی ہوں رابطہ کلی ویڈیو میں ان کا نمبر موجود ہے اوکے اور اب ریزیڈنس کی بات کی جائے تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر گجرہ مالے سے مل جائے زیادہ اچھا ہے لیکن اگر وہاں سے نہیں ہے تو پورے پاکستان میں سے کسی کو بھی ان کا پرپوزل اچھا لگ رہا ہے اور وہ پاکستان کے کسی بھی کونے سے ہے اور ان کی ریکوائرمنٹ کے این مطابق ہے تو رابطہ کر سکتے ہیں رابطہ کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا آپ کو بتا رہی ہوں کہ نمبر ویڈیو میں ہے تو اچھے سے ویڈیو کو دیکھ لیجئے اس میں سے ان کا نمبر نکال کر ان سے رابطہ کیجئے گا تو یہ تھا آج کا پروپوزل اب اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ کو دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نیو پروپوزل کے ساتھ تب تک کے لئے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ